بھوپال سعیت مدر پردیش کے کئی جلوں میں تیج گرمی کا ستم جاری ہے دن بر تیکھی دھوپ کے کارن لوگوں کا گھر سے باہر نکلنا تک مشکل ہو گیا ہے لیکن ایسے میں موسم بیوار کا کہنا ہے کہ اس گرمی کے بیچ کہیں سے رہات کی خبریں بھی آئیں گی اور کچھ جگہ پہ بارش بھی ہو سکتی ہے منگلوار کو چلچلاتی دھوپ نے پورے پردیش کو خوب تپایا دمہوں میں پارا ریکارڈ توڑ چوالیس تشملہ آٹھ ڈگری سیلسیس درش کیا گیا منگلوار کو بھوپال میں سیزن کا سب سے گرم دن رہا بودوار کو گوالیر، کھنڈوا، کھرگون سمیت نو جلوں میں لوں چلنے کا الڈ بھی جاری کیا گیا موسم ویبھاک کی مانے تو اڑیسہ سے ہوتی ہوئی ایک ٹرف لائن چھتیز گھر سے نکل کر مدھپردیش کی طرف جا رہی ہے اس سے تاپمان میں بڑھ ہوتری ہو رہی ہے موسم ویبھاک کی انساعت دو دن بعد کچھ جلوں میں بادل اور آنڈھی بھی چل سکتی ہیں سیسٹم کی باج کرے تو پردیش کے نورت اسٹ انتی کے اوپر ایک اپریہ سائسر بنا ہوئے سبودوطل سے دیہ کلومیٹر سے ایک ٹرف لائن جو ہے نورت انٹیریار اڑیسہ سے لے کر ساؤت چھتیز گھر سے ہوتے ہوئے ساؤت اسٹ ایمٹی سے ہوتے ہوئے آپ کے راجستان طرف اٹھل جا رہا ہے پتہ ایک ٹرف جو ہے ایسٹ ویدربت سے ہوتے ہوئے نورت انٹیریار اٹھل جلدہ ہے اس کے پرواب سے آنے والے دنوں میں جو ہے ایسٹ ایمٹی کی اوپر پٹیکلرلی جو آپ کا چھنوال سونجی منڈا بالا گھاٹ مریہ انوپورس اس ایریا میں گھر چمکسا برسے کی سمبھاونا ہے اور پششیب مدر پردیش میں ٹیمپرچر جو ہے چالیس کے اوپر بنے رہے ہیں آنے والے دو سی تین دن تک اس کے بعد جو ہے پورے پردیش بھر میں رینفول کی سمبھاونا کو دیکھتے ہوئے ٹیمپرچر میں ایک سے دو دیگری کی گلاوات دیکھی جا سکتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو موسیقی